بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار الفلاہ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں محمد احمد آج ہمارے پاس مہمان وکر شیخ کاری عظیم اختر حفظہ اللہ تعالی فیصل عباس سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ ایک دن پہلے بھی عمرہ کی سعادت سے تشریف لائے ہیں اور اس کے سفر کی باوجود انہوں نے ہمیں وقت تنائید کیا اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں زندگی بھی برکتتا فرمائے اور شیخ مطرم تعلیم اور تعلیم کی سلسلے میں کافی جگہوں پر تشریف لے جاتے ہیں اور متعدد بات دار الفلاہ کے پلیٹ فارم قصور میں بھی تشریف لائے ہیں اب ان سے تاثرات جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد کیا محسوس کرتے ہیں جو انتظامیہ کے دوست دار الفلاہ کے وعیدین کی کابشوں کے سلسلے میں لوگوں کے خدمت میں پیش پیش ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اسلام علیکم شاہم علیکم شاہم علیکم تاثرات کے بارے میں ریکویسٹ ہے وہ شاہد فرمائیے گا میرا تو پورا جو گفتگو ہے آج کی وہ تاثراتی ہیں سارے یہ اپنی نوائیت کا ایک منفرد پروگرام ہے پورے پاکستان میں میں تو پاکستان میں الحمدللہ جو نئے ویریجن میں پروگرام ہو رہے ہیں ان میں جاتا رہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اس کا جو انداز ہے وہ لے ٹیسٹ ہے لیکن اس میں جو عوام ہے وہ وہی ہے جس تک ہمیں اپنی دعوت کا پیغام پہنچانا چاہیے بعض لوگ اس طرح کا انتظام کر لیتے ہیں لیکن اس میں عامت الناس کے انٹری بند کر دیتے ہیں اب یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے لوگوں نے پروگرام رکھا ہے ہم غریبوں کو تو یہاں انٹری کا موقع نہیں ملے گا وہ بڑے بڑے حالوں میں پروگرام رکھ لیتے ہیں یہ ان سے کسی بھی حساب سے کم نہیں ہے لیکن ہر عام بندے کو یہاں آنے کی جازت ہے اسے آپ ایسا تاثر دیتے ہیں وہ یہ سمجھتا میں نے بہت اچھا کام کی ہے بعض افعہ ہم کسی دعوت میں آنے والے شخص سے ایسا miss behavior کرتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کے اس تاثر کی وجہ سے جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو اس کو دین پر پیار آتا ہے تو کسی کی وجہ سے کسی کو دین محبوب ہونے لگ جائے کوش یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے ایک ایمان اسلام کا اہم ترین کام کی اور یہ کامدار الفلہ کر رہا ہے اور دوسرا یہ روشنی کا منار ہے پاکستان کے تمام تار مسائل وہ علم سے حال ہوں گے علم کی روشنی سے حال ہوں گے اور یہاں سے علم کی روشنی پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان بھر میں الحمدللہ منقسم ہو رہی ہے اور جہاں بھی جاتے ہیں کے پی کے سے لے کے کراچی تک اس پروگرام کا تذکرہ ضرور سنتے ہیں تو لوگ اس کو سن کے دیکھ کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دعوت کو تسر ناظرین ایسے سانچے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سانچہ دیکھنے والوں کو خوش کر رہے ہیں اور دار الفلہ کی کام کر رہا ہے یہ اس کا بانی ہے اس کا کریڈٹ آپ کو جاتے ہیں اور جتنے لوگ اس کو دے کے پروگرام شروع کر رہے ہیں ان سب کا ثواب آپ کو ملتا ہے سنن سنتن حسنتن فلاح اجروح جو اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کو دیکھ کے اچھا طریقہ اختیار کرنے والوں کا عجر آغاز کرنے والے کو ملتا ہے جزاکم اللہ خیر آپ نے اتنے اچھی الفاظ ہے ہماری سہوصلہ فرمائی اور آخر میں گزارش ہے کہ ہماری ٹیم کے بارے میں کوئی خصوصی نصیحت فرما دیں بس استقامت مانگیں اللہ سے آپ جو کام کر رہے ہیں میں حلقہ پلکہ متعلقہ رکھنے کے بعد اور دنیا تھوڑی بہت دیکھنے کے بعد آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے اچھا کام کوئی نہیں ذہن میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اچھا کام ہے تو اس لئے اس کے ساتھ استقامت اچھا جڑے رہنے کی توفیق اللہ سے مانگیں جزاکم اللہ خیر حسن الجزا بہت شکریہ